السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں جی آپ کے کوفلی کے سب خیروفیس ہوں گے اور جناب آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں گھر میں وہ ہے چکن سٹیم روست تو گھر میں بنانے کا بھی ایک بڑا آسان طریقہ ہے اور ریسپی تو یہ ایسی ہے کہ جو سب کو پتا ہے لیکن کیونکہ گھر میں بنانا ہے اور گھر میں کتنا ایزی طریقے سے ہم یہ بنا سکتے ہیں اس کے لیے یہ ریسپی آپ کو بنا کے دکھائیں گے کہ ہم گھر میں کیسے اس کو تیار کریں گے چکن چاہیے وہ میں پیسیز نہیں ڈال لیے میں نے برکے ساور چکن لیا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ باقی مسالے جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں ڈالوں گا دہیں گے ادر کا پیسٹ ہے اور لیسن کا پیسٹ ہے ہری مرچ ہے یہ گھر میں کچھ مسالے جو ہے نا وہ میں نے مکس کر کے وہ تھوڑا سا تبوے پر ڈال کے اس کو تو تھوڑا سا ہیٹ دے کے اس کو پرش کیا میں نے وہ جس میں میتھی وغیرہ بھی ہے اور زیرہ ہے اور سکر دھنیا جو ہے وہ بھی ہے اور تھوڑی سی اجوان تو یہ مسالہ میں نے تیار کے ایک چمچ یہ میں نے ڈال لیا ہے اور یہ ادر کا پیسٹ ہے جو ایک چمچ ہے ایک چمچ لیسن کا جو ہے اور ایک چمچ میں نے ہری مرچ ہے ایک کپ دے چاہیے ہمیں تھوڑا سا کلر چاہیے ہوگا ہم اس کو گیٹ اپ بنانے کے لیے اس کے لیے پھر سرکا چاہیے سرکا بھی ہم ہس بھی ضرور ڈالیں گے دو چمچ اور اس کے بعد باقی جو مسالے وغیرہ ہیں وہ ہم ساتھ ڈالیں گے نمک ہے ہلدی ہے اور پیسی مرچ ہے اور سوکا دنیا اور زیرہ ہاں جی شروع کرتے ہیں جی دھئی کا ایک کپ اس میں باقی چیزیں جو ہم مکس کریں گے دھئی میں اور یہ ادر کا پیسٹ سن کا پیسٹ یہ جو مسالے میں نے دھر میں اور ہری مرچ اس طرح سے اور اس کے بعد ہلدی آدھا چمچ اور دھنیا زیرہ آدھا چمچ اور آدھا چمچ ہی ہے والی پیسی مرچ اتھال کسی ہم داتر میرچ جو ہے نا وہ ڈالیں گے اور نمک جو ہے وہ ایک چمچ نمک اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے اور اس میں ہم اب جو ہے نا اور سرکہ جو ہے وہ ایٹ کر لیں گے بڑی چمچ دو جو ہے نا سرکے کے وہ ہم ایٹ کریں گے اب اس میں کو اچھی دار سے مکس کریں گے اب اس میں کو اچھی دار سے مکس کریں گے چل چھو گے یہ پیسٹ ہماری تیار ہو گئی ہے اب بین پہ اس میں کلر جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے اور آپ کے پاس جو بھی کلر اویلیبل ہو آپ کو اسمال کر سکتے ہیں یلو ہو یہ ڈڈش کلر ہے تو میں اس کو شامل کر رہا ہوں اس سے ہمارا پیسٹ کا جو کلر ہے وہ بہت بہتر اور اچھا لگے گا خوبصور لگے گا یہ پیسٹ ہماری تیار ہوگی پیسٹ ہماری مکمل تیار ہے اب اس کو سارپ جو ہےنا اس کو مکس کر کے اس کو ہم نے تیار کر کے تو اس کو لگانا ہے پورے چکن پر اور یہ دیکھیں نا چکن میں میں نے کٹ پہلے لگا دیئے تھے تاکہ جو مسالہ ہے جو پیسٹ ہے وہ اندر تک جو ہےنا وہ اس کے لگ جائے کچھ نہ پا ہم اس کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے لگا کے اندر تک پیسٹ جائے اس کے چلی جائے جی دوستو تو یہ اس کو ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے اب اس کو فریج میں رکھیں گے دو تین گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو سٹیم روست کریں گے اس وقت ہم کرنے جا رہے ہیں جی کیونکہ وہ میرینیٹ ہو گیا تین گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا آپ اس کو سٹیم روست کرنے جا رہے ہیں تو یہ پتیلے میں جو گھر میں برتن اویلیبل ہے انہی کو ہم استعمال کریں گے پتیلے میں ہم نے اتنا پانی لیور رکھا ہے جہاں ہمارے چھننی کے ساتھ تچنا ہو یہ ہمارے چھننی ہوگی اس میں پانی میں ہم جو ڈالیں گے جو چیزیں وہ بھی بھی آپ کو دا دوں یہ آپ کے اینڈ پر جو سوف بنے گا وہ بھی آپ پی سکتے ہیں اس کو کالی مرچی اس میں ڈالیں گے یہ دالچی نہیں ڈال ہوگی بات خطائی یہ ایک اور تین لو اور اس میں ہز بے ذائقہ ہم نے نمک رکھیں گے اس میں نمک ڈال لیں گے نمک کی ایک چمچ جو ہے وہ ہمار کریں گے تو اب اس میں ڈالیں گے چکن چولا کر دیا اور آپ کے سامنے باقی چیزیں بھی اس میں جو ہیں وہ ڈال دیں اب یہ چکن رکھیں تو اس کے اوپر ڈکن دے دیں گے اور ایک گھنڈے کے لئے آپ اس کا انتظار کریں گے اس کو کور کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آٹھا جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کوٹنگ کر دیں تاکہ سٹیم جو ہے وہ سہی طریقے سے اس کو مل سکے لیکن تھوڑا سا اس کو اپن لکھیں گے تاکہ اس کے سٹیم کے ایکزاست جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ بھی اس میں رہے تو اس طرح سیپ کریں گے یہ اس وقت آٹھے کے ساتھ میں نے اس کو کور کر دیا اور یہ جگہ تھوڑی سی رکھی ہے جو سٹیم کے اوٹ ہونے کے لئے اور باقی چاروں طرف سے اس کو کور کر دیا اور ایک گھنٹہ اب اس کو چھوڑیں گے انشاءاللہ ایک گھنٹے کے بعد یہ رڈی ہوگا نہیں جی دوستو گھنٹہ ایک اس کو ہو گیا ہے اب اس کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسا یہ بنا ہے اور آپ کو مزا آئے گا اچھا ٹیسٹ ہوگا ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے پہلے آرتہ اتاریں گے اور پھر اس کی پسیں پیکیں لے جی اس وقت چکن کی پوزیشن ہے اور یہ چکن ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ کافی سافٹ یہ دیکھیں جی زبردست ہے اور یہ دیکھیں جی اندر جو سوپ ہے وہ بھی اس کابل ہے کہ اس کو پیا جائے یہ سوپ بھی تیار ہو گیا ساتھ میں اور اولیو آئیل جو ہے اس میں ہمیں اس کو تھوڑا سا فائک کریں گے اب ہمارا یہ چکن جو ہے بھی کچھ لڑی ہے اس کو کریں گے ہمارا 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 موسیقی